اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کرلیں اور چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو جنابے والا مریم نواز کی جو نشست ہے وہ اس وقت خطرے میں ہیں اور سادہ الفاظ میں کہیں تو مریم نواز کی جو سی ایم شپ ہے وہ بھی خطرے میں آ چکی ہے اب اگر میرٹ کے پروفیصلہ کیا گیا تو مریم نواز آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گی اور پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بہت بڑا ایپسٹ ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کہ بالاخر مراد سعید کی بھی پاکستان کی سیاست کے اندر واپسی ہو چکی ہے اور بہت عرصے کے بعد مراد سعید بھی منظر عام پر آنے والے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے جاویر لطیف نے بھی مسلم لیگ نون کے اندر بغاوت کر دی ہے اور ان کے بیانات سے ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہ جو حکومت بنائی گئی ہے مانگے تانگے کی حکومت اس کا وقت بھی زیادہ نہیں ہے اور یہ آنے والے دنوں کے اندر مکمل طور پر بے نکاب ہو جائے گی اب مریم نواز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی تحریک انصاف کے رہنما مہر شرافت علی جنہوں نے مریم نواز کے مقابلے میں پی پی ون فٹی نائن سے الیکشن لڑا تھا لاہور سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر درخواست دائر کی ہے کہ جی ان کے جو حلقے کے اندر معاملات ہوئے ہیں جو دھاندلی کی گئی ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور بل آخر الیکشن کمیشن نے بھی ستائیس مارچ کو تاریخ دے دی ہے اور مہر شرافت علی پہلے سٹیج کے اوپر تو کامیاب ہو چکے ہیں کہ مریم نواز سے سوال کیا جائے گا ان کے حلقے کے حوالے سے اب اگر میں آپ کو اس کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتاؤں جو کہ بڑی ہی حیرت انگیز ہے اور دلچسپ بھی اگر ہم نتائج کے حوالے سے بات کریں جو کہ فارم فورٹی فائیو اصل تحریک انصاف کے پاس ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف نے اس حلقے کے اندر پینتیس ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے اور مریم نواز کے یہاں پر جو ووٹ ہیں وہ دس ہزار سے بھی زیادہ نہیں ہیں اب ایک چیز تو واضح ہے کہ اگر فارم فورٹی فائیو جو کہ اصل ہیں جو کہ تحریک انصاف کے پاس ہیں اس کے حوالے سے نتیجہ نکالا گیا تو مریم نواز تو یہاں پر تقریباً پچیس ہزار کی لیڈ سے ہار چکی ہیں جس کے بعد جنابے والا جو ہے خلائی مخلوق ایکشن میں آئی اور انہوں نے وہاں پر نتائج کو تبدیل کر دیا اب انہوں نے بیوکوفی کیا کی بیوکوفی یہ کی کہ فارم فورٹی فائیو جو تھے جالی بنا دیئے گئے اور فارم فورٹی سیون جو ہے اس کے پر جو ارجنت نتیجہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہاں پر مریم نواز کو وورٹ دے دیئے تئیس ہزار پانچ سو اٹھانوے اور جو تحریک انصاف کو یہاں پر وورٹ دیئے یعنی جالی وورٹس جو دیئے وہ یہ تھے اکیس ہزار چار سو اکانوے ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ نتائج ہیں جو کہ فارم فورٹی سیون کے اوپر جاری کیے گئے تھے اور فارم فورٹی سیون کا مطلب پاکستان کی امام بہت خوبی جانتی ہے کہ کس طریقے سے فارم فورٹی سیون کے اوپر جالی نتائج بنا کر تحریک انصاف کے لوگوں کو ہروایا گیا تھا اب تحریک انصاف کو جو فارم فورٹی سیون کے اوپر ووٹ ملے وہ تھے اکیس ہزار چار سو اکانوے اور مسلم بیگ نون کی مریم نواز کو جو ووٹ ملے وہ تھے تئیس ہزار پانچ سو اٹھانوے یہاں پر مسلم بیگ نون کی جو مریم نواز ہیں یعنی جو بعد میں آرٹیفیشل طریقے سے جو جالی طریقے سے فارم فورٹی فائیو بنائے گئے ان کے جب نتائج کو کیلکولیٹ کیا گیا تو اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتا چلوں یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پر تحریک انصاف کے ووٹ بنتے ہیں چوبیس ہزار چار سو بانوے اور مسلم بیگ نون کی مریم نواز کے ووٹ یہاں پر بنتے ہیں تئیس ہزار پانچ سو اٹھانوے تو جو جالی فارم فورٹی فائیو بنائے گئے وہاں پر بھی تحریک انصاف کامیاب ہو چکی ہے آٹھ سو چونتیس ووٹوں سے لیکن اس کے باوجود یہاں پر مریم نواز کو کامیاب کروا دیا گیا ویسے تو اصل نتائج جو چھے ان کے مطابق تو ویسے ہی مریم نواز ہار چکی تھی بہت بڑی لیڈ کے ساتھ لیکن جو فارم فورٹی فائیو جالی بنائے گئے اور یہاں پر مسلم بیگ نون کو جو کامیاب کروایا گیا اس کے مطابق بھی فارم فورٹی فائیو کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں جالی فارم فورٹی فائیو کو بھی تو یہاں پر بھی تحریک انصاف تقریباً آٹھ سو ووٹوں سے زیادہ کی لیڈ سے یہاں پر کامیاب ہو چکی ہے تو اب جالی جو ریزلٹ بنایا گیا اس کے مطابق بھی یہاں پر تحریک انصاف کامیاب ہے اور جو اصل نتیجہ ہے اس میں تو ویسے ہی تحریک انصاف کامیاب تھی تو یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ مریم نواز کو کس طریقے سے کامیاب کروایا گیا ہے ویسے بھی قومی اسمبلی کے نشست بھی وہ ہار چکی تھی اور یہاں پر جو صوبائی اسمبلی ہے جس کے اوپر یہ وزیرعالہ بنی ہوئی ہے یہاں پر بھی یہ ہار چکی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے پنجاب کے اوپر جالی منڈیٹ والے لوگوں کو بٹھا کر لا دیئے تو اب صورتحال یہ ہے کہ محر شرافت علی جنہوں نے مسلمی قنون کی مریم نواز کو شکست دی تھی اب انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر درخواست ظاہر کر دی ہے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اگر میرٹ کے پروفیصلہ کیا گیا تو مریم نواز جالی منڈیٹ لینے کے باوجود بھی یہاں پر ہار رہی ہیں اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کیس کو کس طریقے سے لے کر چلتی ہے تحریک انصاف لیکن جو الیکشن کمیشن کے ہسٹری رہی ہے وہ تو کسی بھی صورت انصاف نہیں دے گی لیکن یہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ مریم نواز جلی ووٹوں سے بھی ہار چکی ہیں اور جو اصل نتیجہ تھا تو اس کے اندر در وہ بہت بری طرح ہاری تھی اب جس طریقے سے پنجاب کے اندر صورتحال ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں ٹک ٹاکرز کے ہاتھ میں پنجاب کو دے دیا گیا ہے اور مریم نواز نے جی ایک نئی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے کہ جی روز جو نئے کام کیے گئے ہیں ان کو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو وہاں پر جا کے ہم نے تازیت بھی کیا ہے اور اگر کوئی نوٹس جاری کیا ہے تو وہ بھی ہم لوگوں نے جنابے والا عوام کو بتایا جی کہ ہم نے نوٹس جاری کر دیا ہے تو ایسی بھونٹی حرکتیں کر کے مریم نواز کیا ثابت کرنا جا رہی ہیں بلکہ اس چیز سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے ان ایکسپیرینس ہیں اور ان کی کریڈیبلیٹی نہیں تھی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی تو اس کے باوجود ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا اور یہ بھی پاکستان کی عوام کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا اس کے علاوہ جی تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی اہم خبر ہے اور یہ سن کر وہ یقیناً خوش نہیں ہوں گے کہ مراد سعید بالاخر پاکستان کی سیاست کے اندر واپس آ چکے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے سینیٹرشپ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے خبر پختون خواہ سے شروع میں تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے لیکن انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا جس کے بعد وہاں پر ٹرائبیونل کی جانب سے جو مراد سعید کے کاغذات نامزدگی ہیں ان کو منظور کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایک اور رکن تھے ان کے بھی کاغذات نامزدگی کو منظور کر لیا گیا ہے اب آنے والے دنوں میں جو سینیٹرشپ آئیں گے اس کے اندر مراد سعید یقینی طور کے اوپر سینیٹر منتخب ہو جائیں گے وہ بھی بھاری ریڈ کے ساتھ کیونکہ تحریک انصاف خبر پختون خواہ کے اندر بہت اچھی پوزیشن میں اور یہاں پر تحریک انصاف کو کسی بھی صورت کی مشکلات پیش نہیں آ رہی اب تک اس کے بعد اگر معاملات کو زبردستی سے اور دھونس نانتی کے ساتھ چلایا جائے تو وہ تو آٹھ فروری کو بھی کیا گیا تھا اور نو فروری کو نتائیس تبدیل کر دیا گئے تھے لیکن مراد سعید بلاخر پاکستان کی سیاست کے اندر واپس آ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ منظر عام پر بھی آ جائیں گے بیسے آج امید تھی کہ مراد سعید جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ پیش ہوں گے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اب صورتحال یہ ہے کہ جی ان کو بھرپور طریقے سے سیکیورٹی دی جائے گی پروٹکول دیا جائے گا کیونکہ وہ بڑے عرصے سے جو ہیں وہ روح پوش ہیں اور سامنے نہیں آ سکے کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے تو اب وہ تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد سب سے پاپولر لیٹر ہیں تو اب ان کا منظر عام پر آنا بنتا بھی ہے کیونکہ عمران خان کے بعد جس طریقے سے پارٹی کو ہائیچیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو عمران خان کے وفادار لوگوں کی ضرورت ہے اور اس کے بعد شیر رفضل مروت کی جو کہانی ہے وہ بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کا نام لے کر جناب نے جلسے کیے اور مقبولیت حاصل کی وہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے ہیں یقیناً یہ کوئی نیگٹیو چیز نہیں ہے نہ ہی ان کے خلاف کو نیگٹیو بات ہے لیکن جس طریقے سے ان کے حوالے سے شک و شبات سامنے آ رہے ہیں تو یقیناً اب تحریک انصاف کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا ان کی نیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے شیر رفضل مروت نے اس وقت تحریک انصاف کے لیے کیمپین کی جب کوئی بھی شخص بہار آنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن ایسا بلنٹلی بولنا اور اس طریقے سے دھڑلے سے بولنا پاکستان کی سیاست کے اندر اس وقت بلکل جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ تحریک انصاف کو اس وقت تھوڑا سا بیک فوٹ پر ہو کر کھیلنے کی ضرورت ہے کچھ معاملوں کے اوپر جیسے کہ اپنے رہنماؤں کو غیر ضروری بیان دینے سے روکا جائے یہ سب سے پہلی چیز تحریک انصاف کے لیے ہونے چاہیے اور اگر کوئی بیان اگریسیو لی دینا ہے تو وہ پارٹی پالیسی کے تحت دیا جائے اب مراد سعید واپس آئیں گے سینیٹر بنیں گے اور ان کو برپور طریقے سے پروٹوکول دیا جائے گا سرکاری پروٹوکول بھی لیں گے اور ان لوگوں کے لیے یہ کیا موقع ہوگا کہ جنہوں نے مراد سعید کو ہر طریقے سے غیب کرنے کی کوشش کی اب وہ منظر عام پر بھی آئیں گے پروٹوکول کے ساتھ پھریں گے بھی ان لوگوں کے لیے اس وقت کیا محسوس کریں گے وہ لوگ جنہوں نے ہر طریقے سے ان کو منظر سے ہٹانے کی کوشش کی تھی بارال اب جو ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے اندر بھی بغاوت پر سلسلہ شروع ہو چکا ہے جاویل لطیب کی جانب سے بھرپور طریقے سے اس حکومت کی مخالفت کی جا رہی ہے ظاہر ہے جو مسلم لیگ نون کے ہمدرد لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے یہ حکومت لے کر بہت بڑی کلتی کی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا تو اصول یہی تھا اخلاقیات نہیں تھی کہ جن کو ووٹ پڑاتا ان کو حکومت بنانے دیتے آپ نے صرف اور صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف کے نشستوں کو کم کیا اور کامران شاہد کے مطابق بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ جنہوں نے دھونس اور دھاندلی کے ساتھ الیکشن جیتا ہے وہ پکے جہنمی ہیں اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے دھونس اور دھاندلی کے ساتھ الیکشن جیتا وہ لوگ بچارے تو رات کو سو چکے تھے صبح ان کو پتا چلا جی کہ آپ لوگ جیت گئے ہیں تو وہ بھی حیران تھے ہارنے والے بھی حیران ہیں جیتنے والے بھی پرشان ہیں جعوید عطیف کی جانب سے جو ریسنٹلی بیان دیا گیا وہ بڑا اہم ہے انہوں کا کہنا تھا کہ ہم کٹ کتلی ہیں اس بات کی شرمدگی تو ہے مگر یہ حقیقت ہے ہم لوگوں کو سادہ اکثریت نہیں ملی مانگے ٹانگے کی حکومت ہمیں بنا کر دے دی گئی ہے اس سے پہلے بھی جس طریقے سے سولہ ماہ ایک پی ڈی ایم نامی ٹولے نے حکومت کی تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ صاف الفاظ میں کہا جی کہ ہم لوگوں کو پہلے بھی حکومت دے دی گئی تھی ہم نہیں لینا چاہتے تھے عمران خان کو بھی نہیں ہٹانا چاہتے تھے لیکن ہمیں زبردستی کہا گیا جی عمران خان کی حکومت بھی گرائے اور زبردستیاں پر حکومت بھی بنائے تو اسی طرح مسلمی قنون کے اندر دھڑے بازی تیز ہو چکی ہے حنیف عباسی ان کو جس طریقے سے کامیاب کروایا گیا وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے کمیشنر پنڈی ان کا جو بیان تھا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ پنڈی کے اندر تحریک انصاف تمام سیٹیں جیت چکی تھی لیکن وہاں پر مسلمی قنون کو کامیاب کروا دیا گیا اور حنیف عباسی جنابے والا اس وقت خواج عاصف کے بھی خلاف ہیں جو مشاہد سید ہیں ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں لہٰذا مسلمی قنون کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی جس کا منڈیٹ تھا اس کو حکومت بنانے دیتے ہیں بیسے تو تحریک انصاف یہاں پر سادہ اکثریت سے بھی زیادہ سیٹیں لے کر کامیاب ہو چکی تھی لیکن وہ آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو یہاں پر ہروایا گیا اب جنابے والا مسلمی قنون کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور مسلمی قنون یہ کہہ رہی ہے کہ زیادہ دیری حکومت نہیں چلے گی تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سچائی تو ضرور ہے جس طریقے سے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے وفاق کو چلایا جا رہا ہے اس کے بعد بظاہر طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت آنے والے دنوں کے اندر سربائیو نہیں کر سکے گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں یہ مکمل طور پر ناکام ہیں بجلی کو مزید مہنگا کرنے لگے ہیں پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں بھی بہت بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ حال ہی میں گیس کے اندر ایک سو پچ پد فیصد اس کو مہنگا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہر چیز اب مہنگی کر دی گئی ہے مزید ٹیکس آئید کر دی گئے ہیں تو اب ان کا یہ کہنا جی کہ ہم سے زبردستی حکومت بنوائی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب آنے والے دنوں میں جب معاملات ان سے نہیں سبھالے جائیں گے تو یہ سچ بولیں گے ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کریں گے ہم نے تو حکومت نہیں بنانی تھی وہ انہوں نے زبردستی ہمارے آتھ میں آکے حکومت بکڑا دی اور انہوں نے کہا چلاو تو انسان ان سے کوئی پوچھے کہ آپ اتنے چھنے کاکیں ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے آپ پس منڈیٹ نہیں تھا تو آپ اتنی غیرت کا مظاہرہ کرتے آپ چالیس پنٹالیس سال سے یہاں پر سیاست کر رہے ہیں تو آپ کے اندر اتنی حمد ہونی چاہیے تھی آپ ملکہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حکومت نہیں چلا سکتے ہیں منڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے یا اسی خوف سے نہ چلاتے کہ ملک کے حالات خراب ہیں تو ہم اپنی سیاست کو نہ تباہ کریں تو ہم نے نہیں بھئی یہاں حکومت کرنی لیکن آپ لوگوں نے شروانی پہن نہیں تھی آپ نے وزارتیں لینی تھی پروٹوکول لینا تھا آپ لوگ تو بڑے آرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیلریز نہیں لینی تو ظاہر آپ نے سیلریز کتنی کوئے ہیں جو آپ نے وہاں سے لینی ہے آپ لوگوں نے تو اصل کمیشن لینے ہے جو آپ نے منصوبے بنانے ہیں اور اس کے اندر جس طرح سے کرپشن کرنی ہے اور جو آپ کی روایت بھی رہی ہے دوبارہ پاکستان کے اندر اس وقت یہی حالات ہیں لیکن ایک بار پھر پیغام یہی ہے خاص طور پر مریم نواز اور شہباز شریف کے لیے کہ وہ حکومت جو دھونس اور دھاندری کے ساتھ بنائی جائے وہ کسی بھی صورت اپنی عوام کے لیے فائدہ بن ثابت نہیں ہو سکتی والسلام